یہ دونوں مارکے دکھاتا ہوں تو آپ اس کے شیل کی سٹرونگنیس دیکھیں اس کے بعد آپ دوبارہ یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ انڈا چک کریں اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس مرگی میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ یہ اچھا ایگ شیل اور اچھی یوگ بنا سکے لومن برون وہ مرگی ہے جو اس منگائی کے دور میں بھی فارمر کو پروفٹ دے گی لومن برون اصل میں وہ مرگی ہے جو کمرشل فارمنگ کے لیے یوز ہوتی ہے اگر آپ ایگ لینگ پولٹری انڈسٹری میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر لومن ہی واحد حل ہے کیا آپ آج بھی پچاس سال پرانے انڈا دینے والی وائٹ لیئر میں پھسے رہنا چاہتے ہیں پولٹری میں پروفٹی بلٹی کے لیے برون ایگ واحد حل ہے پروفٹ کمانا ہے تو پروفٹیبل برڈ میں آئیں برڈ پالنا پروفٹ نہیں ہوتا برڈ کی پروڈکشن پروفٹ ہوتی ہے ناظرین پاکستان میں پولٹری فارمنگ فیوچر کیسے کی جا سکتی ہے انڈے کا بیزنس کیسے اور کون کون سی بریڈ سے کیا جائے گا لیئر کے مقابلے میں انڈا دینے والی اور براؤن کلر کا انڈا دینے والی مرگی کون سی ہے ابھی آپ کو بیزنس فیزیبیلٹی کے والے سے آگاہ کریں گے لوہ مین بریڈ کیا ہے کیسے فارمنگ کی جائے گی کہاں سے ملے گی امیون سسٹم کیسا ہے اس کے پیرنٹس کون سے ہیں ساری ڈیٹیل آپ کو دی جائے گی اسلام علیکم سر کیا حال چالا سر بہت شکریہ قیمتی ٹائم دینے کا آپ کا شکریہ جی آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہمارے پاس سر جی ہمارے ویورز کو اپنا تعرف بھی کروائیے گا اور لوکیشن سے بھی اگاکی کیے گا جی می نام اس نبیل علی اور میں آنر ہوں آرگینک ویلی پولٹری فارمز اور ریسرچ نیٹورکس کا آرگینک ویلی میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انیشلی ہم نے جو بزنس شروع کیا تھا وہ تو آرگینک ایگ پروڈکشن کے لیے شروع کیا تھا مگر ایکچلی پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں براؤن ایگ پروڈکشن کا برڈ ہی کوئی موجود نہیں تھا ہم شروع میں افرڈ کرتے رہے اب سب آسٹولہ بارہ یار کے درو مگر جیسے جیسے وقت گزرا تھوڑا تجربہ ہوا تو پتہ یہ چلا براؤن انڈا دینے کے لیے جو مرگی ہے وہ کمرشل ہی یوز ہو سکتی تو پھر وقت کے ساتھ ہم گرو کر کے جو انہا اس جگہ پہ پہ پہنچے کہ اب الحمدللہ وہی آردی اونلی پی ایس ہولڈر جن کے پاس پیرنٹ سٹاک مجود ہے لومن براؤن کا اور اس کو ہم شروع میں اس مقصد کے لیے لے کے آئے تھے کہ ہم اپنی پروڈکشن کریں اور جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس تیس بتیس ہزار جانور ہے انتیس تیس ہزار انڈا ہم ڈیلی ایٹیبل آرگینک لے رہے ہیں فری رینج میں اور ساتھ ہم فارمرز کو پھر یہ ہے کہ چوزہ دے بھی رہے ہیں جو براؤن انڈے کی پروڈکشن میں آنا چاہ رہا سر جی آپ کی اس بات میں میرا پہلا سوال یہ بنتا ہے ہمارے ویورز کا کہ ایک پروڈکشن تو آپ نے لیر کی بتا دی اور ساتھ میں فیٹ آرگینک کیا یہ ممکن ہے کہ آرگینک فیٹ پہ آپ لیر کے مقابلے کی بریڈ لاسکیں اور لیر کے مقابلے کی پروڈکشن لے سکیں جی اس میں آپ سب اصل میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو جس طرح میں کہوں کہ آپ نے اگر ایک گاڑی لینی ہے تو آپ کہیں کہ میں اس کو ریسنگ پرپس کے لیے بھی یوز کرنا چاہتا ہوں کمفرٹیبل پرپس کے لیے بھی یوز کرنا چاہتا ہوں اور گھر میں بچوں کے لیے بھی یوز ہو جائے تو اس میں ڈیفرنٹ ویڈینٹس ہیں جس طرح ہنڈا سوک کی بات کر لیں ہنڈا سوک ہے وہ نارمل ورجن ہے اس میں روف ٹاپ نہیں ہے باقی نہیں ہے آپ اوریل پہ چلے جائیں اس کی چھات تو اپن ہوتی باقی فیچر ہے اور آر ایس پہ چلے جائیں تو اس میں ایک ریسنگ پرپس ہے اسی طرح جو وائٹ مرگی ہے جو وائٹ لیئر ہے اس کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اس کو آرگینک کیا جا سکے لومن is a brown bird اور brown آپ کو پتا ہے کہ جو ایمیونٹی وائز strong bird ہوتا اگر آپ اس کو کمرشل پرپس پہ رکھیں گے جس طرح وائٹ لیئر کو رکھتے ہیں تو یہ کیج میں بھی انڈا دے سکتی ہے اور فلور پہ بھی دے سکتی ہے جبکہ اگر آپ وائٹ لیئر کا بات کریں تو آپ بہت سیروں کنٹرول شیڈ میں رہ سکتی ہے کیونکہ اس کی جنریشن جنریشن ڈیویلپمنٹ ہی اس طرح کی ہوئی ہے کہ وہ کنٹرول پیرامیٹر میں رہ سکتی ہے تو لومن ایک تو سمال لیول پہ رکھی جا سکتی ہے ایک ہزار دو ہزار والا فارمر جس کے پاس اوپن شیڈ ہے کنٹرول شیڈ نہیں ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے اس کو آپ کمرشل فیڈ پہ چلائیں گے تو یہ وائٹ لیئر کے برابر انڈا دے گی نائنٹی سکس پرسن چھینوے پرسن اور اگر آپ اس کو اورگینک پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو اورگینک میں چکے اورگینک فیڈ کا اصل پیرامیٹر یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری کمرشل فیڈ ہوتی ہے اس میں مردار یوز ہو رہا ہوتا ہے جو جانوروں کی باقیات ہوتی ہیں ان کو ری سائیکل کر کے سستی میڈیسنز ڈال کے سستے وائٹا وائٹا ملٹی وائٹامینز ڈال کے تو فیڈ بنائی جاتی ہے اگر اس کو اورگینک پہ کنورٹ کریں گے وہ ویجیٹیرین بیس ہو جاتی ہے ویجیٹیرین بیس میں یہ ہے کہ آپ کی پروڈکشن تھوڑی کم ہو جاتی ہے مگر وہ جتنی بھی پروٹین برڈ کو دے رہے ہوتے ہیں وہ ویجی بیس دے رہے ہوتے ہیں اس میں جو میڈیسنز ملٹی وائٹامینز یوز ہوتے ہیں وہ ہیومن انٹیک والے یوز ہوتے ہیں جس طرح میں اگر بات کروں کہ ہمارے برڈ کو ملٹی وائٹامینز دیے جاتے ہیں تو وہ ہیں جو ہیومن انٹیک میں یوز ہوتے ہیں ہمارے برڈ کا اگر مسئلہ آ رہا ہوگے ہم دیکھ رہے ہیں جگر کا پروڈم آ رہا ہے تو ایک تو پولٹری جانور والی میڈیسن ہوتی ہے ایک جس طرح جیٹی پا رہا ہے یا اس طرح کے سیرپ ہیں جو ہیومن انٹیک میں یوز ہوتے ہیں جو انسان بھی لیتے ہیں کیونکہ ان کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے ہیں جو اینیمل میڈیسن لیتا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ ٹرانسفارم ہوتے ہیں اس کی پروڈکشن میں تو ہم ان کو دیتے ہی وہ میڈیسن ہیں یا ہم سونف کے پانی سے اس کے فلو کا جو کر رہے ہوتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہو کہ جانور کو گرمی ہو رہی ہے تو ہم ان کو دنیا دیتے ہیں خوراک میں ملا کے یہ ہم نے لگایا بھی وہاں فری رینج میں تو جس طرح کا جانور کا موسم چل رہا ہو اس طرح کے چارے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ان شارٹ لومن برون جو ہے یہ کمرشل برڈ ہے اور یہ وائٹ لیئر کے مقابلے میں کیج میں انڈا دے سکتا ہے چھینوے پرسنٹ یہ چھوٹے شیڈز میں بھی رہ سکتا ہے اور یہ آرگینک پروڈکشن کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے بہت شکریہ سر میرا دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ لومن بریڈ کہاں سے پر ایڈاوٹ کی گئی ہے کیسے تیار کی گئی ہے اور اس کی سپیسیفک وجہ کیا ہے اس کا اصل ٹارگٹ اور اصل اس کا مقصد کیا ہے اچھا اس میں آپ سب ہوتا یہ ہے کہ جو برڈ ہوتے ہیں جس طرح کچھ چیزیں کمرشل ہوتی ہیں اور کچھ ڈیمیسٹیک ہوتی ہیں تو لومن ایز ایک کمرشل برڈ اور کمرشل برڈ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کاروباری مقصد کے لیے بنایا جاتا اب یہ بنایا گیا ہے کمرشل پروڈکشن کے لیے جس طرح وائٹ لیئر ہے اس کا سارا فوکس انڈا دینے پہ ہوتا اور دوسرا جو آپ نے کوئیسن پوچھا یہ آیا کدھر سے ہے تو جو کمپنیز ہوتی ہیں ہائیلی منٹینڈ کمپنیز ہوتی ہیں جو پولٹری میں ریسرچ کرتی ہیں اس میں ایک لومن برون جرمن کمپنی ہے اور اس کی سسٹر گنسر ہائی لائن ہے یہ دو بڑی کمپنیز ہیں جو وائٹ اور برون لیئر مرگی بناتی ہیں تو ہم نے لومن سے لیا ٹھیک ہے اور یہ کروس برڈ ہوتا ہے کروس برڈ ہم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ کسی اور بریڈ کا ہوتا ہے ماں کسی اور بریڈ کی ہوتی ہے جو لومن برون ہے اس کا جو پیرنٹ سٹاک ہے پی ایس سے اس کا باپ آرہی آرہ ہے اور ماں لیگون ہے مگر میں اس کو اس طرح سب کہوں گا کہ اس کا باپ آرہی آر سے بھی بہتر ہے اور ماں لیگون سے بھی بہتر ہے کیونکہ انہوں نے ستر سال کی ریسرچ کر کے جو ان کی پیور لائنز ہیں ان میں اتنی زیادہ امپروومنٹ کر لیا ہے کہ آج اگر یورپی پولٹری اسوسییشن امریکن پولٹری اسوسییشن یا بریٹش پولٹری اسوسییشن کے آرہی آر کے برڈ کو لومن کے پی ایس سے کمپیریزن کریں تو لومن کا پی ایس اس سے فار بیٹر ہوگا کیونکہ یہ کمرشل آرگنزیشن ہے اور یہ ان کی آر این ڈی بڑھی ہے اور انہوں نے کمرشل پروڈکٹیوٹی کے لیے بنائے ہیں تو اٹس اہ ہائیبریڈ برڈ جس کا باپ اور نیچر کا ماں اور نیچر کی اور پھر آگے براؤن برڈ نکلتا سر جی میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کی فیڈ آرگینک ہے جی جی تو آرگینک کلر آرگینک ایگ کلر اور آرگینک خوراک پہ اس کو دیسی برڈ یا دیسی انڈے کا کونسپ دیا جا سکتا ہے جی بلکل لیکن اس کے ساتھ ماشاءاللہ سے جیسے آپ نے اس کے حوالے سے بتایا کہ اس کے جو ایک پرڈیکشن ہے وہ تو لیئر کو ٹارگٹ کرتی ہے جی جی اب ہوتا یہ ہے کہ لیئر کا امیون سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے اس کو کنٹرول شیڈز میں رکھا جا سکتا ہے جب کنٹرول شیڈ کی بات آتی ہے تو چھوٹا فارمر چھوٹا کنزیومر یا چھوٹا کسان چھوٹے ایول پہ یہ فارمنگ نہیں کر سکتا تو کیا اگر ہم اس کو لیئر کہیں گے تو اس کے لیئے انتظامات انوائرمنٹ بھی ہم لیئر کا ہی دیں گے اچھا یہ ہف صاحب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جانور کی نیچر کی اس طرح کی ہے پوری دنیا میں جدر بھی آرگینک انڈا یوز ہوتا ہے وہ برون کلر کا ہوتا ہے وائٹ انڈا آپ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ آرگینک ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو برون برڈ ہوتا ہے یہ نیچر وائز زیادہ ڈیزیز ریزیسٹیو ہوتا ہے سٹرونگ ہوتا یہ ویٹ زیادہ گین کرتا ہے اور آپ انوائرمنٹ میں اگر نکالیں تو یہ گرمی اور سردی کی جو نا شدت برداشت کرنے کی ریشو زیادہ ہوتی ہے وائٹ لیئر یہ ہے کہ وائٹ لیئر کو آپ بیس سے پچیس چھبیس ٹیمپریچر میں رکھیں گے تو وہ بیس پروڈکشن دے گا چھبیس سے اوپر گیا تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا یا بیس سے نیچے گیا تو یہ ڈسٹرب ہو جائے گا جبکہ جو لومن ہے یا ہائی لائن ہے ہمارے پاس لومن ہے امریکہ میں ہائی لائن بھی مجود ہے اس کی نیچر یہ ہے کہ یہ مائنس 3 مائنس 4 تک بھی جھروائیو کرتا ہے مطلب یہ ڈسٹرب نہیں ہوتا آلدوں کو پروڈکشن کم کر جائے گا تھوڑی مگر ڈسٹرب نہیں ہوگا اور اپر لیمٹ اس کی 35 سے 38 ڈگری ہے جو اس کی کم ہے جو ہے نا وائٹ لیئر کی تو اس پرسپیکٹیف سے پوری دنیا میں جدر بھی فری رینج یا آرگینک فارمنگ یوز ہوتی ہے وہ برون برڈ ہی یوز کرتے ہیں برون برڈ بیسٹ برڈ جو ہے نا وہ لومن برون ہی ہیں صحیح صاحب میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو لیئر کے ٹارگٹ پہ لے کے جاتے ہیں ایک کے لیے تو اس کے لیے کیا یہ آپ بتائیے گا کہ لیئر کی ایج پہ ہی انڈا سٹارٹ کرتا ہے نمبر ایک اور نمبر دو کتنے عرصات تاکہ یہ انڈا دیتا رہتا ہے اور نمبر تین اس کی پروڈیکشن کتنے پرسنٹ ہے جی آپ صاحب اصل میں جب لیئر کی ہم بات کرتے ہیں تو ایسا برڈ جو لینگ پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو ہم لیئر کہہ دیتے ہیں ایک وائٹ لیئر ہے یہ برون لیئر ہے وائٹ لیئر میں ہمارے پاس بہت سی بریڈز مجود ہیں ایل ایس ایل ہے لومن سلور لائٹ ہے نووی جان ہے بے شمار ہے اسی طرح برون لیئر میں یہ برڈ مجود ہے دونوں کی کیپیبلٹی سیم ہے اچھا اس میں کچھ پلس پوائنٹ ہے کچھ نیگٹیو پوائنٹ ہے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ زیادہ بہتر طریقے سے سردی اور گرمی کو ریکٹ کرتا ہے یہ بماری کی صورت میں بہتر پروفارم کرتا ہے وائٹ سے وائٹ سے بہتر پروفارم کرتا ہے اس کی ایگ پروڈکشن ایک ہفتہ لیٹ آتی ہے ایز کمپیرڈ ٹو وائٹ لیئر وائٹ لیئر جو اپنی پیک پروڈکشن میں فیڈ لیرہ ہوتا ہے نبے سے پچانوے گرام لیرہ ہوتا ہے یہ پیک پروڈکشن میں پچانوے سے سو گرام لیرہ ہوتا ہے مگر اس میں پرشانی اس لیے نہیں ہے کہ مارکٹ میں یہ پوری دنیا کا ایک ڈیلم ہے کہ وائٹ انڈے کی نسبت برون انڈے کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے پروڈکشن کا اگر پیرامیٹر دیکھیں تو وائٹ سولہ ہفتے میں شروع کر دیتا ہے یہ سترہ ہفتے میں شروع کرتا ہے وہ اپنی پیک پروڈکشن جو اچیو کر رہا ہوتا ہے ریلیٹیو پچیس سے چبیس ہفتے میں کر رہا ہوتا ہے یہ تہیس سے چوبیس ہفتے میں کر رہا ہوتا ہے اس کا ویٹ سترہ سو سے اٹھارہ سو گرام ہوتا ہے دو سال بعد اس کا ویٹ بائیس سو گرام ہوتا ہے اور یہ دو سال بعد جب آپ اس کو کلنگ ریٹ ہوگا جب مارکٹ میں آپ اس کو سل کرنا ہوگا وائٹ برڈ جو ہوتا ہے وہ بریلر کے ریٹ پر بکتا ہے بہت کم ریٹ ہوتا ہے مگر اس کا پلاس پوائنٹ یہ ہے چونکہ یہ کلرڈ ہوتا ہے تو یہ دیسی کی ریٹ پر بکتا ہے اس کا ریٹ بھی زیادہ ملتا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑے سے پیرامیٹر ہیں جو وائٹ کی نسبت اس کے کم ہیں مگر بہت سے پیرامیٹر ہیں جو پلاس ہیں اور ان شارٹ سر اگر میں ایک بات کروں تو پاکستان میں اس پقت وائٹ انڈے کی سیلنگ پرائس سیٹ ہے گورنمنٹ جو پرائس سیٹ کرتی اس سے اوپر نہیں بیش سکتے مگر برون انڈے کی پرائسنگ نہیں سیٹ ٹھیک ہے کیونکہ برون انڈہ تو مارکن میں دیسی انڈہ ہے اور نارمل ایک پاکستان کی پرائس ہے جس کو برون گولڈن مصری انڈہ سمجھتے ہیں اس کا ریٹ ہزار سے پندرہ سو رپیہ دوسرے انڈے کی نسبت زیادہ ہوتا ہے پر پیٹی تو اگر یہ انڈہ لومن جیسے مارکن میں جا رہا ہے میرے کچھ فارمر ہیں انہوں نے دو ہزار بھی وائٹ انڈے سے زیادہ ریٹ لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے برون انڈہ اس کی یوک بڑی اچھی ہوتی ہے اس کے یوک کا کلر بڑا اچھا اورینج ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ویٹ میں وائٹ کے برابر ہوتا ہے گولڈن مصری بیالیس سے پنتالیس گرام کا ہوتا ہے یہ ساٹھ سے پینسٹ گرام کا انڈہ تو پھر مارکن ریٹ بھی اس کا زیادہ ملتا ہے سر جی بزنس کے حوالے سے ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی باتوں سے میں نے یہ سمجھا کہ لیئر کے والے سے اس کونسپٹ یہ تھا کہ یہ بھئی دس ہزار برڈ ملے گا ہیچ جی سے یہ پندرہ ہزار والا فارمر لے سکتا ہے مطلب کہ نیچے والے سارے مائنس ہو گئے جس کے پاس کروڑوں کی انویسمنٹ نہیں ہے وہ نہیں آ سکتا ہے اس فارمنگ میں کیا اس کے بارے میں یہ ایسا کونسپٹ ہے جی اصل میں ہم سب جو وائٹ ہے نا میں اب آپ کو بتاؤں کہ وائٹ کی پرائیس سیٹ ہے مطلب آپ نے اس وقت کرنٹلی اگر فیفٹی سیون انڈر اس کی پیٹی کی پرائیس ہے تو آپ فیفٹی سیون انڈر سے زیادہ نہیں بیچ سکتے تو اب کیا ہے کہ آپ کا پروفٹ مارجن نیچے ہے اب آپ ایک منیمل لیول پہ اس کو فیڈ سستی دے سکتے ہیں فارد ایمپل آپ کہتے ہیں کہ مارکن میں پانچ ہزار رپیہ فیڈ کی پرائیس ہے تو آپ اس کو اٹھالی سو سنتالی سو والی دے سکیں گے دو سو رپیہ تین سو رپیہ پروفٹ ہے ٹھیک ہے تو اب فارمر کیا کرتے ہیں والیم پہ پلے کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ والیم ہوگا اتنی آسانی سے اخراجات نکل آئیں گے ٹھیک ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں اس کا دس سزار بیس سزار تیس سزار پہنتی سزار جہا ایک لاکھ بر ڈالتے ہیں اس سے یہ کہ والیم زیادہ آ رہا ہوتا ہے پر پیٹی بے شٹ پروفٹ کم ہوتا ہے مگر اوورال پروفٹ زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے والے سے میں یہی پوچھنے چاہوں گا ہوتا اور جو چھوٹا فارمر ہے اس کے پاس کنٹرول شیڈ نہیں ہے اس کے پاس جننیٹر نہیں ہے اس کے پنکھے نہیں لگے ہوئے تو وہ اگر ڈالے گا تو اس کا جانور ڈسٹر بھی رہے گا فار ایجامپل وہ اسی پرسن نووے پرسن نہیں دے رہا وہ ساٹھ دے رہا ہے پچپن دے رہا تو وہ ڈیلی کا نکسان کالا تو اس وجہ سے چھوٹا فارمر اس میں آتا ہی نہیں ہے اور کچھ یہ ہے کہ تھوڑی سی گرمی زیادہ میں بھی رہ سکتی ہے فلور پہ بھی رہ سکتی ہے کیج میں بھی رہ سکتی ہے جس طرح کا بھی محول دیں تو اس میں ہمارے پاس پانچ سو ہزار والا بہت کسٹمر ہے جو ابھی انیشل لیول پہ چل رہا ہے تو ہمارا جو منیمل لیول ہے وان ہنڈر برٹ دیتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے کہ لوگ اس کو چک کریں چلائیں اور میکسیم آپ ہم سے پانچ ہزار برٹ بھی ان ون گو لے سکتے ہیں سر اسی وائے سے بزنس فیزیبیلٹی چھوٹے فارمر کے حوالے سے آپ بتا دیجئے گا کہ سو برٹ سے ایک بندہ کام شروع کرتا ہے اس وقت ہے کیونکہ پہلے کچھ عرصہ پہلے فیڈ کے اخراجات بہت زیادہ سے جو فارمرز کے مائنس ہونے کا بھی ایک باعث بنیں اور فارمنگ کے لوز کا باعث بنیں تو اس وقت بزنس فیزیبیلٹی کے حوالے سے سو برٹ کی فیزیبیلٹی رپورٹ کے حوالے سے ہمارے ویورز کو بتا دیجئے گا تاکہ ایک بندہ انویسمنٹ کا یا اپنے اخراجات کا یا اپنے انویرمنٹ کا اندازہ لگا سکے اچھا اس میں آپ سب دو چیزیں آپ کے سوال سے میں نے نکال لی ہیں ایک آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کے پرسپیکٹیو سے اصل میں مہنگائی ہمیں اس لیے پولٹری میں فیل ہو رہی ہے کہ ہمارا برڈ اس کپیسٹی کا نہیں ہے کہ وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی فیڈ کا مقابلہ کر سکے جس طرح آپ آرہی آر یا گولڈن مصری ہے اس کی پروڈکشن ہے پچاس پچپن پرسنٹ تک اب جیسے فیڈ انکریز ہو رہی ہے تو وہ پچاس پچپن پرسنٹ کے حساب سے ایٹ تو نہیں انکریز ہو رہا مگر آپ ایس کمپیرڈ ٹو دیکھیں تو جیسے ہی یہ چار سو روپیا فیڈ کا انکریز ہوا ہے تقریباً ساڑھے چار سو روپیا پیٹی کا ریٹ وائٹ کا انکریز ہو گیا تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا برڈ اچسی پچاسی نبے پرسنٹ تک پروڈکشن دے رہا ہے تو اس حساب سے جو آپ کی کاسٹ پرڈی انڈے کی پرائس بھی بڑھ رہی ہے تو دونوں ایکول ہیں پروفٹ مارجن ادھر ہی مجود ہیں دوسرا آپ نے جو سوال پوچھا کہ اپٹیمل لیول کیا تو فیزیبلٹی اصل میں ہف سب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ سنگل پرسنٹ فارمنگ بھی کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی اپرچنٹی کاسٹ بھی نکال لی ہے کہ اگر آپ فارم پر کام کر رہے ہیں تو آپ اگر دس ہزار رپیہ بچا رہے ہیں مہین نیکہ تو آپ جا کے کئی نوکری کر لیں تو آپ بچیس ہزار بچا سکتے ہیں تو پندرہ ہزار کا آپ اپنا کام کرتے ہوئے بھی نقصان کر رہے ہیں تو اپٹیمل لیول جو ہے نا وہ بارہ سو یا گیارہ سو برڈ کا ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بارہ سو گیارہ سو برڈ ہو تو ڈیلی آپ کی تین پیٹیاں آ رہی ہوتی ہیں اور اگر ایک کہلیں کہ وائٹ انڈے کے ریٹ پہ بھی آپ بیچے ہیں تو پر پیٹی آپ کو تقریباً تین ساڑھے تین ہزار رپیہ پر دے بچ رہا ہوتا تو آپ ڈیلی کا تین پیٹیوں کا دس ہزار رپیہ بچا رہے ہوتے ہیں اگر بارہ سو گیارہ سو برڈ ہو ٹھیک ہے تو دس ہزار بچا رہے ہیں دوسرا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی میڈیسن ہے آپ کی فیڈ کی فارکاسٹنگ ہے آپ کے ویکسینیٹر آتے ہیں وہ وان تھاؤزن کے اصاب سے چارج کرتے ہیں فارج امپل آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ویکسین کی وائل لینی ہے تو وہ وان تھاؤزن برڈ کی ہے آپ سو پال رہے ہیں تو نو سو کی ضائع کر رہے ہوں گے تو اگر آپ ویڈیسن اس کو ویکسینیشن نہیں دے رہے تو سمجھیں آپ سو برڈ بھی ضائع کر رہے ہیں کیونکہ جب اس کی ڈی آئی بی یا باقی ویکسینیشن نہیں ہوئی تو اس کو تھوڑا سا جم لگا نہیں اور وہ برڈ گیا نہیں تو یہ ویکسینیشن ان کا ٹائٹل بیلڈ کرنے کے لیے ان کی امیونٹی بیلڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے تو جو لوگ تھوڑا جانور ڈالتے ہیں وہ آلٹی میٹلی نقصان کر رہے ہوتے ہیں ان شیپ آف اپرچنٹی کاسٹ بھی اور ان شیپ آف پروڈکشن بھی تو میں یہی ریکمنٹ کرتا ہوں فارمرز کو کہ اگر آپ نے جانور ڈالنا ہے تو بارہ سو کے قریب ڈالیں تاکہ گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو پونے بارہ سو جانور آپ کا ایگ لینگ تک جائے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی تین پیٹیاں ایزیلی آ رہی ہوں آپ کی ویکسینیشن کا فیڈ کا ایک بندے کی کاسٹ ہر چیز نہیں کر رہی ہو تو اپٹیمل لیول ایک ہزار سے بارہ سو اور پروفیشنل لیول جو پانچ ہزار دس ہزار ہے بہت شکریہ سر لاسٹ میں ہمارے ویورز کو فارمرز کو میسیج دیجئے گا جو بیزنس کرنا چاہیں یا اس کے بارے میں کوئی سٹینڈ لینا چاہیں نیا فارمر ہے چھوٹا یا بڑا ہے اس حوالے سے ایک مشورہ دیجئے گا میں جی سب سے پہلے موسم ویدر کا سب سے اہم چیز ہے کون سا ہو آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کسی جاپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ پندرہ سال چودہ سال ایجوکیشن لیتے ہیں اس کے بعد اپنی سی وی بناتے ہیں اورگانزیشن کے بارے میں لرن کرتے ہیں پھر جا کے آپ انٹرویو دیتے ہیں پھر جا کے آپ جاپ شروع کرتے ہیں مگر کاروں بار جب آپ کرتے ہیں تو اب نہیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ یوٹیوب پر ویڈیو پڑھی ہے وہ بندہ کس سرکمسٹنس میں بات کر رہا ہے وہ کس طرح بہتر ہے ان لوگوں کا کام ہے لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کو پنچا دینا اب اس کو سچ کو اور اس میں کیا امبگوٹیز ہیں وہ آپ نے الگ کرنے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے چیزوں کو انکوائر کریں خود محنت کریں انہوں نے بتا دیا آپ نے خود کیا محنت کی اس کو سرچ کریں سرچ کریں سرچ کریں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں سب سے پہلے جو لفظ اتارا تھا کہا تھا اکرا اکرا مین جانو ریسرچ کرو دیکھو ڈونڈو تو آپ ڈونڈے جب آپ ایک اچھے کسی ریزلٹ پہ پہنچے تو پھر دوسرا کام یہ کریں کہ اس کو دل لگی سے کریں میند سے کریں اس میں ہاف اڈڈلی نہ جائیں تو اگر آپ ہاف اڈڈلی کریں گے کہ یار یہ میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا تو بہتر ہے کہ نہ کریں اور دوسری یہ آپ سب کہ ایک بہت اچھا ہمارا ایک پلٹیکل سلوگن ہے میں پارٹی کا نام نہیں لوں گا وہ بڑا نا پریسائزلی ڈیفائنڈ سلوگن ہے روٹی کپڑا اور مکان یہ جو تین کام ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے جب تک انسان مجود ہے روٹی کپڑا اور مکان اور جو فارمینگ ہے یہ روٹی میں آتا ہے آج دنیا کی کہلیں کہ فوڈ انڈسٹری میں سے پولٹری کا باہر نکال دیں تو آپ یقین جانے کہ ہمارے جتنے بنینوں انسان ہیں یہ ایک مہینہ بھی سروائیو نہیں کر سکتے فوڈ کی شوٹی جو جائے گی اور انڈا ایک ضرورت ہے ہر انسان کی ضرورت ہے تو ابھی میں سب کو انڈے کا کمپیریزن بھی کر کے دکھاتا ہوں وہ یہ آپ کو اپنے چینل پر دکھائیں گے ہیلتی اور انہیلتی انڈے میں کیا فرق ہوتا ہے تو ان شوٹ آپ سب فارمر سے میں یہ کہنا چاہوں گا سوچو 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 اور اس کے بعد فیصلہ کرو یہ نہ کرو کہ وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے کوئی غلط نہیں ہوتا ہر بندہ اپنے کونٹیکس میں ٹھیک بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ ایویلویٹ کر کے جو بھی فیصلہ کرنا چاہے وہ کریں یہ سر انڈا ہے وائٹ یہ آپ اس کی یوک دیکھیں یہ سپریڈیڈ ہے اور یہ بلگل پانی ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہ لومن کا انڈا دیکھیں تو اس کی یوک ٹائڈ ہے اور اس کی سفیدی اگر آپ دکھا پائیں تو یہ بھی ویل شیفڈ ہے جیل نما جیل نما اس کو کہتے ہیں انڈے کی انٹرنل کوالیٹی لومن کے انڈے میں وائٹامن ای ڈی 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 کیروٹین اور اومیگا تھری کی ویلیو پوری ہے جس وجہ سے یہ ویل شیفڈ ہے جبکہ اس انڈے میں کوئی نیوٹرن ویلیو نہیں یہ مرگی پروسس ہی نہیں کر سکتی اور اگلی چیز آپ کو دکھاؤں کہ اگر آپ سر فوکس کر سکیں تو لومن کے انڈے کی یاگ کو اگر آپ پکڑے تو یہ دیکھیں اس کی سفیدی بھی کتنی موٹی ہے اور یاگ کو آپ ایون اس کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں اپنی جیوری جلی کا بوجھ اٹھا سکتی ہے جو پوسیبل نہیں ہے وائٹ اگ میں بلکل بلکل یہ اگر آپ یہ دیکھیں اس کو پکڑیں گے تو یہ پکڑتے ہی پھٹ دائی صحت مند اور وہ انڈا جو آپ کی نیوٹرن ویلیو پوری کر سکے وہ صرف آپ لومن سے لے سکتے ہیں ہماری وائٹ مرگی میں بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے ویوز کو اس حد تک ایڈوکیٹ کیا کہ کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں جو میرے ذہن میں ہو اور میں نے پوچھی نہ ہو مطلب کہ جو آپ کے کومنٹس تھے جو لوگوں کے خیالات تھے جو تواہمات تھے پولٹری اور پولٹری کے بزنس انڈے کی کنزیومنگ اور انڈے کے بزنس کے والے سے پولٹری کے بزنس کے والے سے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو ایک پیارا سا کومنٹ آپ نے لازمی کرنا یہ آپ کی شخصیت کی اکاسی کرتا ہے اپنے محضبان حافظ اکرام کو دے اجازت جی نئے ویڈیو میں دوبارہ ملنے گے تب تک کے لیے اللہ نکھے با